موسیقی اللہ پہ مان ہے میرا یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا موسیقی تبدیل کیا لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کو جوئن نہیں کر رہے سوائے شیخ رشید کے کوئی بھی میدان میں ان کے ساتھ نہیں ہے اس کے باوجود دنوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب سب سے بڑا جو جلسہ ہے پاکستان کی تاریخ کا وہ کرنے جا رہے ہیں امران خان رائیونڈ میں اب اس مرتبہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ استعال انگیز بیانات مخرف لوگوں کی طرف سے دیا گئے آبشیر علی صاحب نے اور مسلمی ڈیون کے دوسرے لوگوں کی جانب سے اور جو محال بنا ہے ک کل ہم نے دیکھا کہ گنڈاسا بردار اور ڈنڈا بردار فوج جو ہے وہ میدان میں آگئی کچھ لوگ میدان میں آگئے جواب میں پھر پیٹی ہے کہ کچھ لوگ بلہ اٹھا کر میدان میں آگئے تو یہ جو محال بن رہا ہے یہ کسی تصادم کی طرف چاہے اشارہ کر رہا ہے آج امران خان کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بھی بڑی اگریسیف تھی انہوں نے کہا کہ گلو بٹوں نے روکنے کی کوشش کی تو مار کھائیں گے پولیس فیصلہ کرے کہ وہ حکومت پاکستان امران خان کی ملازم ہے یا وہ نواز شریف کی ملازم ہے تو کیا یہ تمام چیزیں امران خان کے جلسے سے پہلے جو محال ہمیں گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پر امران خان کا یہ والا جلسہ یا یہ والا جو پروگرام ہے وہ کسی تصادم کا شکار ہو جائے اور وہ خوشستوبی سے جو پہلے جلسے ہوتے رہے ہیں وہ نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ امران خان اس جلسے کے نتیجے میں نتائج کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں آ آج کی یہ جو پولٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے اور ایک مختصر بیک لے لیتا ہوں میں پروگرام میں بیک کے بعد واپس آتے ہیں مہمانوں کو تعریف آپ سے کرواتے ہیں اور اس پر آج تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے بے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تعریف میں کروا دیتا ہوں مہمانوں سے شوکت بسر صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے صاحب سوڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے راہ رہے ہیں بہت شکریہ بسر صاحب آپ کا ڈاکٹر رمیش کمار ہمارے صاحب موجود ہیں کراسی سٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شوکت یوسف صاحب مجھے جوئن کر رہے ہیں کچھ ہی دیر میں اسلامباد سٹوڈیوز سے پاکستان طریقہ انصاف کرانوما اور افتخار احمد صاحب تشجہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مجھے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو عمران خان صاحب کی وہ گفتگو جو آج انہوں نے کی ہے مختصصا سنوا دیتا ہوں ان کی باڈی لینگویج کیا تھی وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے پھر میں سوال ڈالتا ہوں مہمانوں کے سامنے پانچ بینے ہو گئے رنگے ہاتھ پرائم منسٹر پکڑا گیا وہ بجائے ہم کہتے ہیں میاں صاحب جواب دو وہ فیتے کارنے شروع ہو جاتا ہے میں ساروں کو دعوت دے رہا ہوں کہ تیس طریق کو آپ نے رائے وین پہنچنا ہے رائے وین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ڈکٹر رومیش کمار صاحب ہمیشہ جلسہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے بھی کیے ڈاکٹر تاہل قادری نے بھی کیے جلسہ ہوا ختم ہو گیا اور اگلے دن سے جو روٹین ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کچھ خاص اس کا اثر ہوتا نہیں ہے کیا ضرورت ہے اس مرتبہ کہ غیر ضروری طور پر اشتعال پیدا کیا جائے کبھی ڈنڈا بردار فورس نکالی جائے کبھی گنداسہ لے کر لوگ نکلیں کبھی عابد شیر علی صاحب بیان دیں کبھی تلال چودہ علی صاحب بولیں کیا ضرورت ہے اس اشتعال کو پیدا کرنے کی ایک جلسہ اناؤنس ہوا ہے پی ٹی آئی کا ہوگا ختم ہو جائے گا گھبرانے کی ضرورت کیا ہے اسد میرے خیال ہے پہلے پہلے تو آپ کو اس چیز کے اوپر جانا چاہیے یہ جو آپ کا کوسچن ہے میں اس کے اوپر تو جاؤں گا مگر مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے الفاظ یوز کیے ہیں کہ باپ کی جاگیر اور ایسی الفاظ کسی ایک کارکن کی جگہ پہ موں سے بھی نہیں نکلتے ہیں مگر ایک لیڈر جو اپنے آپ کو نیشنل لیڈر کہتا ہے اور اس کے لیڈر کے موں سے اگر ایسی چیزیں اگر آواز نکلے تو وہ ہم کیا بچوں کو سکھاتے ہیں لیکن جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو مجھے یاد آجت ہے کہ زرداری صاحب کو سرکوں پر گسیٹیں گے پیڑ پھاڑ کر پیسہ نکالیں گے صدر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئی تو یہ تو روایت ہماری سیاست کی رہی ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جو بھی کوئی بھی لیڈر اگر اس قسم کی بات نکالے نام سے وہ بھی ٹھیک مگر اس کے والد کے نام سے کہ باپ کی جاگر نہیں ہے یہ الفاظ ہم نے جیسے پہلے دھرنے کی سیاست کے اندر لوگوں کو جس طریقے سے جو نا وہ آؤٹ کیا تھا کہ بھئی بتمیزی کرنا جازوں کے اندر کرنا ٹرینوں کے اندر کرنا ٹرافک کے اندر کرنا یہ ہم نے لوگوں کو شعور نہیں دیا ہے لوگوں کو ہم نے اور بگاڑا ہے ہم جب حکمران جب ہوتے ہیں جیسے ٹیچر اسکول کا ماہی باپ ہوتا ہے تو حکمران بھی جو ہے وہ ایک ماہی باپ بن جاتا ہے اس کو اپنا رول جو نا ایک باپ کی طرح ادا کرنا چاہیے اگر اس کا کوئی موقف ہو تو موقف اکتیار کرنے کا بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے اس نے جلسے کیے لاہور میں بھی جلسے کیے ہر جگہ پہ جلسہ کر رہا ہے ہر جگہ پہ باتیں کر رہا ہے مگر ایک کسی کے گھر کے اوپر جا کے اس طریقے سے حملہ کرنا کہ میں اب رائیونڈ آ رہا ہوں اس کی تو بار بار وضاحت کی جا سکی ہے اس کی تو بار بار پیٹے کی جانب سے وضاحت ہو چکی کہ ہم جاتی عمرہ نہیں جا رہے ہیں ہم رائیونڈ جا رہے ہیں ہم کسی کے گھر کا گہراؤ نہیں کر رہے ہیں ہم اڈا پلوٹ میں جلسہ کر رہے ہیں تو وہ تو یہ اس کی تو وضاحت ہو چکی طور باقی ہے میں رہور میں جانتا ہوں کہ چار پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اصد کان آپ ادھر سے لیں یا کان آپ ادھر سے لیں آپ کو پورے لاہور کے اندر پورے پاکستان کے اندر اور کوئی جگہ نہیں ملی ہے کہ رائیونڈ سے پانچ کلومیٹر جاتی عمرہ سے پہلے آپ کو ادھر لے کے جانا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بچہ نہیں ہے اور یہ کارکنان پی ایم ایل ایل این یہ تو ایک ایپی کے اندر پی ٹی آئی بیٹی ہے جو کارکن لے کے پنجاب کے اندر پہنچ جاتے ہیں مگر پی ایم ایل این کے تو کارکن جو ہے وہ چار اسبوں میں موجود ہے یہ اگر اس طریقے کا انتشار فیلائے گا تو میں سمجھتا ہوں ان کے دو کارکن جہاں ہوں گے وہاں پہ دس کارکن پی ایم ایل این کو ہوں گے پھر یہ افرا تفریح ملک کے اندر جو انتشار فیلے گا یہ ان چیزوں سے بھاگو یہ ایک اچھے لیڈر کی چیز نہیں ہے کہ یہ چیزیں کرنا یہ جو انتشار فیلہ کے جا رہا ہے یہ لاہور سے زیادہ آگے بھی علاقوں میں چلا جائے گا اور آگے علاقوں میں جب چلا جائے گا تو اس کو میڈم مریم نے کوشش کی ہے کل پرسو سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو لائٹ لو آج آپ نے اس کو مصدق کو بھی سنا پرائیم انسٹر ہاؤس کی طرف سے ہم نے کہا ہے ہم نے ان چیزوں کو اگنور کرویں ہم نہیں چیزیں سن رہے ہیں مگر پھر بھی کارکن ایک ہر آپ کی اپنی سوچ ہے کوئی لنڈا لے کے آ رہا ہے تو خدا رہا آپ کم سے کم حالات کو ایسے نہیں بگا رہے آپ کا جمہوری حق ہے مگر پروٹیسٹ اگر کرنا ہے تو کیپی کے پرویس کھٹک کے خلاف بھی کریں جہاں پہ آپ کے ایمین ایس ایم پی ایس بگاوت کر کے بیٹے ہوئے ہیں کہ کیوں کر کے بیٹے ہوئے ہیں اگر آپ کو اتنی سوچ ہے میں نے سوال یہ ڈالا ہے کہ جناب اشتال پھیل آ رہے ہیں آپ لوگ کبھی ڈنڈا پردار فورس باہر آ جاتی ہے کبھی گنڈا سا لے کر لوگ باہر آ جاتے ہیں کبھی عابد شیر علی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کبھی تلال چودی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب باڈی لینگویج اور الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ امنان خان صاحب کا نام مناسب ہے گھر کا جو گہراؤ کر کے میسیج دے رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ اشتال پھیل رہا ہے تو اشتال آپ پھیل رہے ہیں نون لکھ پھیلارہی ہے اور کسی تصادم کا خطرہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ یوسف جی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آسد بھئی صاحب پوری قوم دیکھ رہی ہے ان سے کوئسن کیا کیا جا رہا ہے ان سے کوئسن یہ کیا جا رہا ہے جو آپ نے غیر کانوی ایسٹس بنایا ہے جو پاناما لیکس میں اس کا حساب کتاب دیتے ہیں سیمپل سی بات ہے اس کا حساب دینے کے بجائے یہ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو میرے بھائی ہم احتجاج کر رہے ہیں اس کے خلاف جو پاکستان کا پیسہ لوٹا گیا ہے پیسہ کس نے لوٹا ہے ہم تو جاتی عمرہ نہیں جا رہے لیکن اتنا خوفزدہ ہو رہے ہیں اب جو آبید شیر علی کے بیانات میں تو اتنے سیریس نہیں رہتا ہوں اس کو کیونکہ وہ نامناسب سی بات ہے لیکن ان لوگوں کو سیریس لینا بھی نہیں چاہیے جو آدمی کرپشن میں دسا ہوا ہو آپ اس کے کہیں کہ جا آپ حساب دے ان کو جمہوریت خطرے میں نظر آ جاتی ہے اب جو دو دن سے ڈنڈا برداد جو بتا رہے ہیں ٹی وی پہ کبھی اس کی تصویریں دی جا رہی ہیں میرے بھائی یہ پی ٹی آئی ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے ڈریں گے نہیں انشاءاللہ ضرور جائیں گے اپنا جمہوری حق ادا کرنے جا رہے ہیں یہ جو دھمکیاں تڑیاں دے رہے ہیں یہ دھڑیاں دے کے ان لوگوں کو دینا چاہیے جو کہ عملی نہیں کر سکتے ہم ساری چیزیں عملی کر رہے ہیں آپ دھمکیاں نہ دیں کہ جی ہم دیکھ لیں گے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اب اس شریلی صاحب خدا کے لئے آپ تو ایک یونٹ بجلی نہیں دے سکے قوم کو آپ کسی کی کیا ٹانگیں توڑیں گے آپ نے اس مل میں کرپشن کے سوا کچھ سیکھا ہے آپ نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہے آپ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں آپ کی حکومتیں آپ جا کے ہمیں روک لیں دیکھیں اس وقت صوبائی حکومت وفاقی حکومت وزارت داخلہ ادھر پنجاب پولیس سارے موجود اور اس کے بعد ڈنڈا بردار فوس ان کو قانونی ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ کریں گے ان کے پوشت پہ پولیس ہوگی آپ جو مرضییں کریں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کرپشن کا ایشو یہ دب جائے گا یہ دبنے والا نہیں ہے یہ قوم اس کے خلاف اٹھے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو درنا جو احتجاج ہم کریں گے اس میں عوام ہوگی ہے چاہے اس پر آپ کی مرضی ہے آپ پروکے کولیے چلنے یہ تمہیں آگے جا کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا اور پہلے جو جلسے ہوں اس طرح سے مختلف ہوگا آپ اپنی ٹرن میں بات کریں آپ اپنی ٹرن میں بات کریں آپ اپنی ٹرن میں بات کریں گے بسا صاحب میں دوٹ صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں دوٹ صاحب ایک منٹ اس طرح سے نہیں ہو پائے گا اس طرح سے شو نہیں ہو پائے گا کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں بسا صاحب سے کوئی شامل کر لوں گا پھر آپ کے پاس واپس آتا ہوں پورا شو پڑھا ہے بھی بسا صاحب میں یہ جو سوال میں نے دونوں کے سامنے رکھا آپ سے میرا سوال یہ نہیں ہے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ تاثر درست ہے کہ پیپلز پارٹی کسی مقمکہ کے نتیجے میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے صرف ٹاک شوز میں بات چیت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ بھی کرنا نہیں جاتے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جب مسلم لیگ نون یہاں ان کے فالوئرز تہذیب اخلاق اور شاہستہ گفتگو کی بات کرتے ہیں تو وہ دیکھے نا یہ وہی مسلم لیگ نون ہے جو کہ گلو بٹ جن کے مشہور ہوتا ہے یہ وہ مسلم لیگ نون ہے جو سپریم کورٹ پر حملے کرتی ہے یہ وہ مسلم لیگ نون ہے جس نے نہ کبھی فاروق لغاری صاحب کا گھر چوڑا نہ آصف علی زرداری صاحب کے مطلق جو بھی آپ نے سنایا جو گفتگو کیا کرتے تھے در قادری گھر جا کر کس طرح قتل و غارت کی کیا رائیونڈ کے اندر کوئی توبانہ اوزبلا قابے کے امام رہتے ہیں یعنی کہ پنامہ کے چور وہاں پر رہ رہے ہیں اور وہاں پر جانا جرم ہے گزارے یہ ہے کہ جس انداز کے اندر یہ گلو بٹوں کے ذریعے ڈنڈے وہ ٹوکے لے کر پھر رہے ہیں یار یہ یہاں پر آپ کا احتجاج کرنا جمہوریہ حق نہیں ہے جلسے جلوس کرنا آپ کا حق نہیں ہے جب آپ لوگ ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے خلاف پھر آپ کا وہ ماشاءاللہ میاں شعباز شریف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایم ای نیز ایم پیز کے گھر جلا دیے جب وہ لیڈ کیا کرتے تھے تو گزارے یہ ہے کہ ہم گل لک کہیں گے خان صاحب کو ایک ہی طریقہ یہی میاں صاحبان کو گھر بیجنے کا چونکہ بزرہ صاحب پھر آپ کے ذرے ہیں آ رہا ہوں اس بات پہ آ رہا ہوں یہ جو فرینڈلی اپوزیشن والا تاثر ہے یہ زور پکڑا جا رہا ہے آپ کی تاخیر کی وجہ سے اس بات بات سن لیجئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی گولڈن اپرچنیٹی ہے چونکہ ان کو نظام نے نہیں نکالنا ہے ہوا یہ ہے کہ پنامہ لیکس کی اوپر سینڈ میں بل ہم نے دیئے ہم نے سب سے پہلے ٹی او آرز میں پوری اپوزیشن کو اکٹھا کیا بد قسمتی سے اگر خان صاحب ہمیں مشاورت کر کے اکٹھے چل پڑتے تو آج زرہ سینڈ دیکھئے کہ آج اگر تمام آپ اس سینڈ کے باتے ہیں یہ بہانہ جو ہے کہ کتنا طاقتور بہانہ ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے تاریخ تبدیل کی آپ آئیں ہمارے صاحب بیٹھیں مذاکرات کریں یہ تو آپ ڈیڑھ مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم سے پوچھا نہیں ہے اصدلہ بھائی ایسے نہیں ہوتا سیاست کے اندر آپ نے جب ہم یہ بتائیے جب ٹی او آرز بن رہے تھے ہم متحد تھے نا سب شعورت سے چل رہے تھے آج بھی میں کہتا ہوں اس کے باوجود چلے وہ نکل پڑے ہیں پوری قوم کی دعائیں پوری آپوزشن کی دعائیں ان کے ساتھ مجھے بتائیے کافلیک جماعت اسلامی عوامی تحریک سب کا ایجنڈہ ہے نہیں خالی دعاوں سے اگر نتیجہ نکل نہ ہوتا تو سارے جاتے ہیں میں آج آپ کو میں آج آپ کو گھروں میں مسلح پہ بیٹھ جاتے ہیں تیس کو جارے ہیں میں آج آپ کو بھی کہہ رہا ہوں تیس کے بعد حکومت نہیں جانی ہے انشاءاللہ شہید بی بی کا بیٹا آج میں کوئی خبر دی رہا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے پوری قوت کے ساتھ ان پرامہ کے چوروں کے خلاف ہم نکل رہے ہیں اور مارڈ ٹاؤن کے قاتلوں کے خلاف نکل رہے ہیں اور ہم یہ کریں گے دو آزار کتنے میں نہیں نہیں تیس آپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تیس اکتوبر یہ دھرنا تیس اکتوبر کا دھرنا دینے جا رہے ہیں یا جلوس جلسہ کرنے جا رہے ہیں آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب لوگوں کو کنٹینر الگ لگ کر لیں منزل ایک ہے بھائی کون سی آپ پوزیشن جماعت پیچھے اٹھی ہے پیپل پارٹی خاص طور پر پلین ہو گیا ہے سر فیصلہ ہو گیا آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی پارٹی کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے میں آپ کو نفس دے رہا ہوں یہ بات آج پروگرام میں ریکارڈ رکھئے گا شہید قائد کا بیٹا ہمارا قائد خلق خدا کے لیے پنامہ کے قاتلوں کے خلاف مارڈر ٹاؤن کے قاتلوں کے خلاف پنامہ کے چوروں کے خلاف پوری قوت کے ساتھ ہم پوری آپوزیشن کو کوشش کریں گے ایک کنٹینر پر بیٹھ جائے اگر ایک کنٹینر نہ بھی ہوا تو کنٹینر الگ الگ ہو سکتے ہیں منزل سب کی ایک ہوگی پیپلز پارٹی اس ایشیو پہ نہ پیچھے ہٹی تھی نہ ہٹے گی ہاں ہمیں بھی افسوس ہے کہ آج خان صاحب جس طرح جلوس میں چل پڑے ہیں شوقت بھائی اس بات کو انڈورس کریں گے کہ نہ ہم سے مشاورت کی گئی نہ ہم کو آپ آپ کیا کہتے ہیں کس طرح ہوتا ہے کہ کسی آپ کی شادی ہو ورز کریں تو آپ کہتے ہیں یار وہ آپ کارٹ بھی نہ دیں کسی کو بلائیں بھی نہ ایسے کوئی نہیں جاتا کیا ماضی کے اندر ایم آر ڈی اور ای آر ڈی نہیں بنی تھی آپ پوزشن کے اتحاد بنتے ہیں ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس جس نے ملک کو لوٹا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی جس کی ڈسی ہوئی ہے ہمارے اخلاف احتساب کے نام پر انتقام لیا گیا ہمیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا چودہ چودہ جیل میں رکھا گیا لیکن یہ میں ڈنڈا بردار لوگوں کو سننے ڈاکٹر صاحب میری بات کان کھول کے آپ یہ آپ کسی غلط فہمی مت رہیے گا یہ جو ڈنڈا بردار فوس آپ تیار کر رہے ہیں نا یہ بازو ہمارے ازمائے ہوئے ہیں آپ وہی ہیں کہ جب آپ کو تھوڑا سا بھوم ملتا ہے تو آپ گلے پڑتے ہیں پھر پاؤں پڑھنے میں بھی آپ دیر نہیں لگاتے رات رات آپ جدہ بھی بھاگ جاتے ہیں انشاءاللہ پوری قوم پنامہ کے ایشیو پر ایک کڑھنے ہیں اور ان کو مبارک نہیں جانی ہے میں نے ڈاک صاحب آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ رائیوینڈ جہاں آپ کہتے ہیں جانا گناہ ہے وہاں ان کو سیکنڈ نمبر مل گیا کرپشن میں میاں نواز کی تو پوری دنیا میں پیوٹن کے بعد ان کو تو گولڈ میٹل دینا چاہیے آچہ اب ڈاک صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے سب جا جائے جا رہا تھا پیپلز پارٹی اگر اس حتیات سے باہر ہے تو مسلمک نون کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے اور پچھنے دھرنمے بھی اگر کسی نے بچایا تو پیپلز پارٹی نے بچایا اب بیرے لیے تو یہ خبر ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تیس تاریخ کے فوراں بعد ہم نکل رہے ہیں بلاوال بھٹو کی قیادت میں نکل رہے ہیں تو پھر تو یہ معاملہ تھوڑا سیریس لینا پڑے گا آپ کو کیونکہ ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ ہنسی میں اڑایا جا رہا ہے سیریس لے کوئی نیرائز کو سیریس کیا لیں گے یہ بھاگ جائیں گے ملک سے باہر جوٹ صاحب ان کا کیا ہے پہلی چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں تو ہے نہیں کیونکہ پنجاب میں نکلے گی سندھ کے اندر ہے تو میاں نواز شیف صاحب ڈرائیور کس کے بنے تھے سندھ کے اندر ان کے ساتھ کوئی لوگ نکلیں گے میاں نواز شیف صاحب ڈرائیور کس کے بنے تھے پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی والے اب میری بات سنیں پھر آپ اپنی ٹائم پر بات کریں پی ٹی آئی والے تھوڑا سا کنونشن ایک چھوٹا سا کرتے ہیں وہ بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے ایک صوبے کی حکومت ملی ہے وہاں پہ بھی ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے وہ سارے ایسے پڑی ہیں پارٹی کے اندر اختلاف میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے پارٹی کو سنبھالنا چاہیے کیونکہ ہم ان کی قدر کرتے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو اپنا پولیٹیکل ترکی ہے سر وہ تو آج دیکھیں نا پنامہ پنامہ کر کے وہ اختلاف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ تو ہمیں آبی شیر علی صاحب کے والد اور انہ سناولہ کے درمیان بھی نظر آتا ہے پارٹیوں میں اس طرح ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں آبی شیر علی کے چاہے دانہ العزیز کے ہماری پارٹی کی پالیسی کبھی یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا بردار فوج بنائیں یہ بنائیں میڈم مریم کا آپ نے کل بھی ٹوئٹ دیکھا کل بھی انہوں نے سب کو ڈائریکشن بتایا کہ بھئی کوئی نہیں کہ شہباز صریف صاحب کی طرف سے میاں نواز صریف صاحب کی طرف سے میڈم مریم کا کیا عوضہ ہے پارٹی کے اندر دیکھیں دیکھیں ایک پرائم نیسٹر کی بیٹی ہے ہماری میڈم ہے انہوں نے کل بھی بتایا کیونکہ کارکن ان سے محبت کرتے ہیں آپ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تب اس کے ٹوئٹ کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے لیا جاتا ہے سارے میڈیا کے اوپر کل آپ نے دیکھا کہ ایک کلیر کٹ ہمارا ڈائریکشن ہے کہ کوئی ڈنڈا بردار فوج ہم کارکن اپنے کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں یہ جو لوگ جو ایسے بتمیزی سے نکلے ہیں اس کو خود بخود جو ہے وہ اس کو موگی کھانی پڑے گی جب ان کے ساتھ جیسے ابھی لوگ ابھی بھی آپ نے لاہور کے اندر دیکھے کہ لوگ نہیں نکلے اور ایسی جب لینگویٹ دیکھیں گے نا تو اچھا کوئی ماں باپ جو نا اپنے اولاد کو کبھی نہیں نکالے گا ایسی ریلیو میں وہ کہے گا کہ یہاں پہ اگر ان ریلیو میں اگر بچا میرا جائے گا تو بتمیزی ہو کے آئے گا اور وہ جب باہر جا کہ بتمیزی گھر ہے میں کوئی تلال چودری نہیں ہے الحمدللہ مگر مسئلہ یہ ہے اب یہ معاملہ جو ہے یہ پاناما کا یا کرپشن کا یا جو الزامات ہیں یہ اس چیز سے بڑھ کے زیادہ اہم نہیں ہے کہ ریلی کامیاب ہوتی ہے لوگ نکلتے ہیں باہر آتے ہیں نہیں آتے ہیں بیسا کامیاب ہوتا ہے اس سے زیادہ سمجیدہ معاملہ نہیں ہے اس پر تحقیقات ہو کر یہ تو اصد مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانرلہ میں نہیں کمیٹی جب بنائی ہمیں تو انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ گیا ہم نے تو ایکس جیوڈیشری کی کمیٹی بنائی پھر جیوڈیشری کو خط لکھا پھر پارلہ میں نہیں کمیٹی بنائی وہ بھی ایکولی پرزنٹرشن آپوزیشن اور اس کی مگر یہ باتیں کیوں نہیں بنی کیونکہ پی ٹی آئی کو صرف اور صرف روڈوں کی سیاست کرنی تھی کہ اگر یہ چیز بھی اگر ایک طریقے سے کمیٹی بنی اور اگر کلیئر رکھے میاں صاحب یہاں پہ آ گیا تو آپ نے کل پرسوئے امران خان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ میاں صاحب دوہزار تئیس تک رہنا چاہتے ہیں اس کو پتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ اگر کمپلیٹ یہ حکومت کرتی ہے تو دوہزار اٹھارہ میں کے تک یہ گورنمنٹ کی پرفارمنٹس ایسی ہوگی کہ دوہزار تئیس تک ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہی تو مین ان کو بخلار کا شکار ہے جس کی وجہ سے ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتا ہے انہوں نے کہ جناب اندروری فلافات کا شکار ہے پھر آپ کی آنکھ کھل جائے گی پہلے آپ دھاندریوں کے ذریعے کبزے کر کے بیٹھے ہیں مخل کے خدا تو جھولیا اٹھاٹا کو پردوائے دیں گے ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتا ہے بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں شوکت یوسف صحیح صاحب ابھی آپ کی جو سیاسی مخالفین ہیں وہ آپ پر تنقید کر رہے ہیں تنقید سے بڑھ کر بلکہ ایک نکتے کی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی پارٹی کے اندر تو خود اختلافات ہیں جانگی اترین صاحب کے خلاف محاذ بنا ہوا ہے سیف اللہ نیازی صاحب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں جب پارٹی منظم نہیں ہے اور اختلافات کا شکار ہے تو سر پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ کرنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیسے عملی شکر اختیار کرے گا دیکھیں پہلے بات تو میں آپ کو ایکلیر کر دوں کہ صحیح اللہ نیازی جو ہے وہ چھوڑ کے کبھی نہیں گیا وہ پارٹی میں ہیں اور جو دیکھیں یہ تو پارٹی کے اندر چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں یہ تو ہر پارٹی کے اندر ہے آج بھی خبر آئی ہے احسین اقبال اور دانیال عزیز ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں تو یہ تو یہ کوئی اتنا بڑا عشوی ہے گھر کی بات ہوتی ہے لیکن جو عمران خان کی لیڈرشپ ہے اس پہ سارے متفق ہیں اس پہ کوئی دورائیں نہیں ہیں کیونکہ بات وہ یہ کر رہا ہے کہ اس ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے اگر آپ اس ملک کو کرپشن کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو جمہوریت کہاں کی جمہوریت ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ کرپشن ختم کرتے ہیں تو ان کو جمہوریت یہاں آ جاتی ہے کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے تو اللہ جانے کے پتہ نہیں ہے جمہوریت کرپشن کے اندر ہی خوش رہتی ہے اس ملک کے اندر جمہوریت ہے کہاں پر کسی نے دیکھی آج تک تو یہ خدا کے لئے اس جمہوریت کے ساتھ کھلوار نہ کیا جائے نہ اس کو ساتھ میکس کیا جائے باقی رہ گئے دیکھیں ایسا پرائم منسٹر جو امریکہ کے دورے پہ گیا ہے انگلینڈ کے دورے پہ گیا ہے دس دن چورتر افراد کو ساتھ لے کر گیا ہے وفت میں اس غریب ملک کو دیکھیں پہلے تو جو کرپشن کے الزامات ہیں اس سے وہ اپنے آپ کو بری زمانیز کراس دے گئے آپ کو حقی حاصل نہیں ہے کہ آپ امریکہ اور انگلینڈ میں جا کے پاکستان کی نمائندگی کریں جب تک کہ آپ اپنے آپ کو صاف نہ کریں کرپشن سے تو کس طرح کی نمائندگی پاکستان کوئی کرپٹ ملک ہے پاکستان کے عوام کرپٹ ہے پاکستان کے تو لیڈرشپ کرپٹ ہے اور سب سے بڑا الزام ہے آپ جا کے پاکستان کے نمائندگی کر رہے ہیں آپ میرے خیال سے یہ ہمارے لئے تو اس سے بڑی شرم کیوں بات کیا ہو سکتی ہے افتخار احمد صاحب جو خرصے آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کیا یہ غریب ملک اتنے بڑے اخراجات برداشت آپ کا پوائنٹ آ گیا افتخار صاحب ہم بار بار پی ٹی ای سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ جلسے کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے آپ بار بار سڑکوں پر آ رہے ہیں مختلف شہروں میں رہلیاں نکار رہے ہیں جلسہ کرتے ہیں لیکن حکومت کو اس کا کوئی فرق تو پڑ نہیں رہا لیکن افتخار صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ابھی تک اس کا امپیکٹ اس طرح سے ہوا ہے کہ کم از کم عمران خان یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے اگرچہ وہ ثابت ہونا شاید باقی ہے ابھی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں عمران خان کے دہرہ دہرہ آ کر اس موقف پر کیا یقین کرنے لگے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا ان کے خاندان نے کرپشن کی ہے میں اس بات کا یہ جواب دوں گا کہ عمران خان مسلسل جو کوشش کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف وہ ایک شخص کا خلاف اگر کام کریں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک شخص پر کرپشن کا اعظام لگانے سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے اور جو سوسائیٹی میں کرپشن ہے یہ تو خود بھی نواز شریف صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں آسان زالی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں پرششن صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں پاکستان کا سٹیٹ بینک کا گورنر بھی تسلیم کرتا ہے نیاب کا چیرمن بھی تسلیم کرتا ہے آپ کا چیف ہے جج وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ آپ کے مہاشرے میں کرپشن ہے تو کرپشن تو ہے اس سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کرپشن نہیں سہی ہے اب یہ جو ہم تحریک دیکھ رہے ہیں جس میں ابھی یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان اکیلے رہ گئے ہیں سڑکوں پر ابھی بسا صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیس کے بعد ہم بھی نکل رہے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے اس کا پولٹیکلی کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے یا کوئی منتقی نتیجہ دھلے گا ہر موک کرتی ہے ایک زلزلہ ہوتا ہے 1.1 ریچڈ سکیل پہ وہ بھی زلزلہ ہوتا ہے اور 7.6 جو ریچڈ سکیل پہ وہ بھی زلزلہ ہوتا ہے 7.6 سے بلڈنگیں گرتی ہیں اور تباہی زلزلہ ہوتا ہے 1.1 میں بلڈنگیں نہیں گرتی ہیں تباہی نہیں ہوتی لیکن زلزہ تو بارل وہ بھی ہوتا ہے ہر پولٹیکل موو جو ہوتی ہے یہ جو موو کرنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ بڑی سو سمجھ کے کرتی ہے جب ان کی موو نکام ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا اگر عمران خان اس مارچ میں بورتہ نکام ہو جائے گا تو نواز شیف اور سٹرونگ اوبر کے آئے گا اس کی پارٹی اور اوبر کے سامنے آئے گی مضبوط ہونے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی حکمت ایملی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی ابھی ہچکچا رہی ہے یا آپ نے کارڈ کو سینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بل آخر نکل رہی ہے میدان میں پیپلز پارٹی نواز شریف کے ساتھ جائے گی اور نواز شریف کے ساتھ ہے اور جائے گی اور یہ جو کراچی میں واقعہ ہوا ہے ایمکی ایم کے ایک آدمی گرفتاری اور پر رہائی میرے جیسے آدمی کے لیے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سٹیٹسکو کی سیاست میں انگی کین رکھ رہی ہے اور وہ موجودہ سیاست کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہے افتخار صاحب آپ یہ بسہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھے موقع دیں مجھے بھائی افتخار کا پورا احترام ہے لیکن میں ان کی بات سے سو فیصد ڈسیگری کرتا ہوں ابھی آپ دیکھیں گے نا گھوڑا بھی ہے میدان بھی ادھر ہے پیپلز پارٹی اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں آپ بھی ہیں جتنا پنامہ والا واقعہ کنونسٹ ہیں لوگ پاکستان کے کہ میاں صاحب دن دیارے بارداد کرتے ہوئے پورا خاندن ان کا پکڑا گیا ہے اور قوم اس بات میں کنونسٹ ہے کہ پاکستان کے ادھرے میاں صاحب کو کچھ نہیں کر سکیں گے ان کا چونکہ ادھرے بنائے ہی میاں صاحبان کے لیے گئے ہیں یہ ایسی مقدس گائے ہیں جن کے لیے خواہ ایف بی آر ہے خیفہ یہ ہے خانیب ہے یہ سب کی سب میاں صاحبان کے لیے ہیں اور میں آپ کو عرض کروں اتضاد حسن صاحب نے سو فیصد درست کہا ہے دیکھیں نا جب آدمی چور نہیں ہوتا تو بھاگتا نہیں ہے نا آپ نے آپ کوئی سپائی کے لیے پیش کرتا ہے یہ پنامہ ان کے گھنے کی گھنٹی ادھرے بھائی یہ وہ ٹائٹینک ہے میں آپ کو پہلے کہہ چکے ہیں میاں صاحب کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں دیر ہیں دیر نہیں ہے وہ ایسا ٹائٹینک ہے جو ڈوب رہا ہے ڈوبنے والے کے ساتھ کوئی نہیں ڈوبتا ہوتا آپ کے لیے دن گرنے جا چکے ہیں ہم حکومت گرانے کے حکومت نہیں ہے حکومت میاں نواز شریف کا نام نہیں ہے اس وقت اگر جمہوریت کو خطرہ ہے یا پارلیمنٹ کو خطرہ ہے تو اس کا نام ہے میاں نواز شریف چونکہ مجھے بتائیے نا آج امریکہ گئے ہیں کیا پیغام گیا ہے کیا وہ گورڈ میڈل لینے کے لیے وہاں پہ گئے ہیں نہیں نہیں مجھے افتخار پہ بات مکمل کر لینا چلے افتخار پہ بات مکمل کر لینا چلے افتخار بسن سب ایک منٹ کرو آپ کی قربانی ہے آپ پولٹیکل ورکر اور آپ نے بہت زندگی ضائع کی ہے سیاسی مدان میں ضائع نیکی مجھے فخر ہے زائع نیکی مجھے فخر ہے چلے فخر اچھی بات ہے زائع کرنے سے فخر تو تب ہوتا نا کہ اس ملک میں غربت ختم ہو جاتی برزگاری ختم ہو جاتی لوگوں کو انصاف مل جاتا لوگوں کو دوائی مل جاتی لوگوں کو صاحب کے لیے مل جاتی لوگوں کو صاحب پانی مینے کا مل جاتا تو شوقت بسا میں کہتا ہوں تم کامیاب ہوئے جس طرح تم نکام ہو اس طرح میں بھی نکام ہو یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے ٹاپک یہ ہے میاں نواز شریف کس وقت کرپشن کا بے تاج بہت چلیں ان کا پوائنٹ دو رکھنے دیں نا افتخار صاحب آئی جب تک میاں نواز شریف کو کوئی عدالت سزا نہیں دے گی عدالتیں صرف سزا پاکستان پیول پارٹی کو دے گی سختہ ادار پہ پیول پارٹی کو لٹکایا جائے گا جفتر صاحب جو عدالتیں جب تک سزا نہیں دے گی نا اور ہم پھر ایلزمات کا آئیت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس ملک میں بٹرین ہنارکی شروع ہو جائے گی افتخار بھائی میرے ایک سوال کا جواب دیں گے یہاں اسی پاکستان کے اندر پکوڑوں پہ سموسوں پہ یہاں پہ ٹرانسپر پوسٹر پہ سوو موٹو لیا جاتا رہا ہمارے وزیراعظم کو غیر آئینی طور پر گھر بھیج دیا گیا مادل ٹاؤن کا قتل ہوا چودہ لوگ قتل ہوئے پاناما کا واقعہ ہوا کیا یہاں پہ سوو موٹو ہوا کیا سوو موٹو کے آگے لکھا ہوئے کہ صرف پاکستان پیپل پارٹی صرف خلق کے خدا چوکت دیکھیں آپ پھر ایک طرف چلے گئے ہیں اسی افتخار چودری کے لیے جس کے لیے آپ اتنی بات کر رہے ہیں ابھی آپ چودی اتزاز کی بڑی تعریف کر رہے تھے وہی اپنا اتزاز چودری اس افتخار چودری کے ڈرائیور تھا جس نے یہ سموسوں پہ سو موٹو بار دیئے تھے لیکن آج چودی دیزاز صاحب کو سن لے نا کیا کیا انہوں نے وہ سیاستانوں سے بڑا سیاستان تھا افتخار چودری وہی میاں نواز شریف کے ساتھ ملا ہوا تھا بلیک پینکورٹ ٹائی پینکورٹ کی عدالت میں چلے گئے بات کرتے ہیں دیکھو سسٹم میں جو خرابی آگی ہے افتخار صاحب آپ اپنی اینرگی اس کے اوپر ضائع نہیں کریں کیونکہ اس کو سمجھنے کی عادت نہیں پانچ سال اگر اپنی گورننس کے اوپر دیکھتے ایک صوبے میں رہ گئے وہاں پہ بھی آپ نے پلڈارٹ کی کل ریپورٹ دیکھی ہے 35% پرفارمنٹ افتخار صاحب اپنی بات مکمل کرنے پھر میں آپ کے طرف آگے افتخار صاحب اسی لیے میاں نواز شریف زردانی صاحب کے ڈرائیور پڑھ گئے تھے اچھا ایک شکریف اپنی بات افتخار صاحب کو مکمل کر لینا میں ریکویسٹ یہ کروں گا یہ جو ہے اس پہ آئے جو کرپشن کا ایشو ہے یہ پاکستان کا ایشو ہے یہ کسی پی ٹی آئی یا کسی نون لیگ یا کسی پی بس پارٹی کا ایشو نہیں ہے اس کو خلا کے لیے مزاق نہ بنا جائے اس ملک کو لوٹا گیا ہے اس پہ حساب کتاب کرنے کی وقت آگیا ہے اب کیوں مطلب ایسے لوگوں کو بچانے کے کچھ جن کا ماضی مستقبل سب کچھ کرپشن میں رکاوٹی آپ ہے کیا اس ملک کے تقدیل یہی بات سنیں گے بات سنیں گے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کانون سازی کی ضرورت ہوگی یا لوگ فیصلہ کریں گے سرکوں پہ افتخار صاحب کانون موجود ہے آپ مجھے بتائیں کہ نیب موجود ہے انٹی کرپشن موجود ہے یہ ادارے اگر اس کے لیے نہیں بنے تو ختم کر دی جائے نا یہ اس طرح نہیں ختم ہوں گے کیونکہ آپ دیکھیں سٹیٹسکو کی قوتیں یہاں پہ موجود ہیں اور ایک دوسرے کو بچانے کی کوششیں کرتی ہے تو یہ جب تک ان کے خلاف خواب میں نکلے گی تو آپ اگر یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے مجھے بریک پر جانا ہے افتخار صاحب اپنی بات شوکر صاحب ایک منٹ میں آپ کا نکتہ لیتا ہوں بریک سے واپس آ کر لیکن پہلے افتخار صاحب بات مکمل کر لیں پھر میں بریک پر جاتا ہوں پھر آپ کی بات سنگلتا ہوں پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ تب ممکن ہے جب اس کے لیے قانون سازی اس طرح کی کی جائے جس میں عوام بھی شامل ہو نمبر ایک اس اشرافیہ کا بندوبست کرنا ہوگا میں نہیں کر سکتا کہ میں گلی میں نعرہ لگا دوں کہ چور ہے تو اس کو دنڈے مارنے شروع کر دو اور ایک گلی میں اور شخص کو دنڈے مارنے شروع کر دو ملک کو انارکی کے حوالے مت کریں آپ والے پاکستان پیپلز پارٹی نے کون سی قانون سازی میں کام کیا تین چار سال پونے چار سال گزر گئے اس قومی اسیمبلی کی کون بل لے کے آیا کسی نے سنجیدگی سے نہ اس پہ کام کیا نہ پاکستان میں الیکشن کے اصلاحات پہ کام کیا یہ تو صورتحال ہے اس صورتحال میں آپ جو مجد جذباتی تقریح کر لیں جب تک ہم ان دو چیزوں پہ عمل لیں ہماری گفتگو جاری ہے مہمانوں سے ایک مختصر بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں اب میں ذرا ڈکٹر رمیش کمار صاحب آپ اور شوقت یوسف زی صاحب جو افتخار صاحب باتیں کر رہے تھے میں چاہوں گا کہ باری باری آپ اس کو رسپانڈ کر دیں ڈکٹر صاحب اب یہ واقعی ایک سیریس معاملہ ہے کرپشن کے جو چارجز ہیں کسی پر بھی ہیں اس کی تحقیقات تو بہرحال ہونی چاہی ہیں آپ کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ رائیونٹ چلے جائیں آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ کسی گھر کا گہراؤ کر لیں یہ سڑکوں پر معاملہ حل نہیں ہوگا تو جو صحیح طریقہ رہا ہے آپ اس کو فالو کرنے کے لیے کوئی حکمت ایملی کیوں نہیں بناتے ہیں ڈکٹر صاحب تاکہ یہ الزام جو عمران خان روز لگا رہے ہیں آپ کے اوپر بلاخر اس کا خاتمہ ہو آپ کی کریڈی بیٹی بھی بھارا متاثر تو ہو رہی ہے نا عصد اللہ خان پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے ہی جیسے ہم حکومت میں آئے ہیں میں سمجھتا ہوں عمران خان نے اسی دن سے ہی جو ہے اس حکومت کے خلافے پر پگھرنا چلائی یہ داندلی ہوئی یہ ہوئی پھر دھڑنے لگے پھر یہ جو سیاست ہوئی جتنا بھی ہماری حکومت کو گورنمنٹ کو ڈسٹرپ کرنا چاہا وہ اس نے کیا آپ دیکھیں کہ جب بھی ایسی آپوزیشن ہوتی ہے جو پازیٹیولی کام نہیں کرتی ہے جو صرف نیگیٹیو کرتی ہے تو آدمی پھر اس کے اوپر گورننس جو ہے اس کے اوپر بھی ایمپیکٹ آتا ہے جو ایک حقیقت ہے آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ لیجسلیشن کریں میں افتخار صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا ایک سینئر ترجک آ رہے ہیں بات سمپل میں یہ ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی اسیمبلی کے اندر کیونکہ سینئر میں بھی جو ہے وہ زیادہ تر آپوزیشن کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ساری پولیٹیکل پارٹی نہیں چاہیں گی تب تک وہ مسئلے مسائل کا ہم نہیں ہوتا آج ہم نے الیکٹرو ریفارم کمیٹی بنائی آج ہم نے الیکٹرو ریفارم کمیٹی بنائی مگر الیکٹرو ریفارم کمیٹی بھی وہ ریزلٹ ابھی تک نہیں دے سکی ہے اس کی وجہ بھی یہی آپوزیشن کے لوگ ہیں کبھی بھی آپ آپ ہمارا بھی کسور ہوگا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمارا کسور نہیں ہے ہر آدمی کو قبر میں جانا ہے میں ان چیز یہ ہے کہ یہاں پہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کو صرف اپنے آپ کی زندگی سے نہیں جینا چاہیے عوام کے لیے جینا چاہیے عوام کے مسئلے مسائل کے لیے آگے فیچر کیسے دوہزار اٹھارہ کے بعد دلیکشنیں کیسے بہتر ہو اٹھارہ سے پہلے اٹھارہ کے بعد اٹھارہ کیسے ہو ان چیزوں کے اوپر کام کریں عمران خان اگر آج بھی کام کرنا چاہتا ہے اگر الیکٹر اور ریفارم کمیٹی کے اندر پازیٹیو اس کا روڑ ہو اب اٹھارہ کمیشن ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر جو پالاویلی کمیٹی بنی ہے میرے شکل جو دلی صاحب میرے آپ کے لوگوں کو بیٹھ کے ہم ادھر کام کریں یہ روڑوں کی سیاست اگر اس کے ذہن میں ہوگی تو یہ کبھی بھی لوگ جو وہاں پہ نمائن دیو کے آئیں گے کبھی بھی اس کو ڈائریکشن نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ بات بنا کر آئے ان کو یہ ہی ہوتا ہے کسی نے کسی کو بات کو آپ بھنگڑ بنا کے اور وہاں سے اٹھیں اور ہم روڑوں کی سیاست میں جائیں گے پیپلز پارٹی ایس پر ایسے نہیں چاہے گی کہ پیپلز پارٹی ایسا میں جاتی ہے جتنے پہلے ملے دیں یہ جو ایک الیکٹورل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے جو قانون سازی کی بات ہوتی ہے کیا آپ مانتے ہیں کہ اپوزیشن نے اپنا رول پلین نہیں کیا آپ اسیمبلیوں میں بیٹھ کر یہ کام نہیں کروا سکے اس کا آنے والے جنہوں میں نقصان ہو سکتا ہے آپ کو دیکھیں اسیمبلیوں کے اندر بیٹھ کے آپ کتنے بھی قانون سازی کریں یہ دیکھیں اسیمبل سی قانون سازی نہیں ہو رہی ان سے ایک جو ٹیو آر کا ایشو ہے یہ کہتے ہیں ہم ہر ساتھ بیٹھ کے بات کریں اگر جو پرائم منسٹر جو خود کہتا ہے کہ جی میری فیملی اور میں حاضر ہوں قوم کے سامنے جب اس کے لئے ٹیو آر بنتا ہے کہ جی اچھا آپ پیش ہو جائیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو ساری انارکی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے تو ہم کوئی شوق سے کر رہے ہیں سڑکوں پہ ایک چیز ہے بھئی اعتصاب اگر آپ نے کرپشن نہیں کی ہے تو آپ خوفزدہ کیوں ہیں آپ نے کہا میں اکیلا میرا اعتصاب کیوں تو امران خان نے کہا میرا بھی ساتھ کر لیں تو جب امران خان کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں کا اعتصاب ہو تو پھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ اعتصاب ہو اس کے بعد دیکھیں قانون سازی سے کسی نے روکا ہے ان کو اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی دان لیا اور یہ چیزیں روکی جائے چلو ہم انٹرسٹڈ نہیں تھے یا اپوزیشن نہیں کی تو گورنمنٹ کی کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے گورنمنٹ نے کونسا قانون انہوں نے کر کے دیا ہے کہ اپوزیشن نے ان کو رد کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ سارے باتیں ہیں وقت گزارنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت گزارنا چاہتے ہیں اس لیے ہم سڑکوں پہ آئے ہیں ہم عوام کو اس لیے موبیلائز کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے اعتصاب کرے ان کا گہراو کرے یہ کیوں خوفزدہ ہے کہ ہم رائیون کے پورا رائیون پہ انہوں نے کبزہ کیا ہوا ہے کیا جاتی عمرہ تو نہیں جا رہے ہیں لیکن ہمارا جانا وہاں بھی ہم جا سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس ذاتی جاگیر کو قومی دولت سے انہوں نے اس کی باؤنڈریاں بنائی ہے اور اس کو ڈیکلیئر کیا ہے ایک اسم کا پرائیم منسٹر اور چیپ منسٹر ہاؤس تو وہاں بھی جانا ہماراک بنتا ہے لیکن ہم کوئی انار کی پھیلانے نہیں جا رہے اپنے حق مانگنے جا رہے جمہوری انداز سے جا رہے یہ جو اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ جلسہ آئے یہ دھرنے میں تنورٹ ہو سکتا ہے وہ سارے کے سارے پنجابی فلموں کے جو ویلن بنے ہوئے ہیں ایک ادھر سے بڑھ کے مارتا ہے دوسرے بھائی ہم آ رہے ہیں آپ نے روکنا ہے ہمیں روک لیں جس انداز سے آپ چاہے ہیں ہمیں روک لیں یہ بڑھ کے مڑھ کے نہ مارا کریں ہم عملی لوگ ہیں کرپشن کے خلاف نکلیں آپ ہمیں روکنا چاہتے تو روکیں سیئے آچھا اب مجھے شکر بسرہ صاحب یہ جو ابھی آپ نے خبر دیا ہمیں کہ بلاول بھٹو کی قیادت میں آپ نکل رہے ہیں تو سر مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں نکل رہے ہیں کہ سندھ میں نکل رہے ہیں پورے پاکستان میں نکل رہے ہیں اور میں آپ کو بات بتاؤں یہ کوئی زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے نا ہماری ارگرنیزیشنز کمپلیٹ ہو گئی ہیں انشاءاللہ پاناما کے ایشو کے ابھی روک صاحب کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں تو آپ ہیں ہی نہیں گئے سننے وہی میں کہتا ہوں نا یہ اس وقت نہیں کہتے تھے جب زرداری صاحب کو جو ڈرائیور بنے تھے میاں نواز شریف صاحب اس وقت ان کو یہی بات یاد نہیں کہ ہم یہاں میں نہیں ہیں اچھا اس وقت ان کو یاد نہیں تھی جب پاؤں پڑھ گئے تھے جا کے خرشی شاہ صاحب کے گزارش یہ ہے یہ تو اور مسلم لیگ نون کی میں ایک بات پیسے مانتا ہوں اور شاہ با جاتا ہوں جتنے آپ کو چہرے سے سادہ نظر آتے ہیں محصوم نظر آتے ہیں اتنے ہے نہیں ہے یعنی کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ نظر آئے یعنی کہ آپ قانون سازی کی بات کرتے ہیں یہ ابھی سینٹ میں ہمارا بل پڑھا ہوئے اس پہ قانون سازی کیوں نہیں ہو رہی اور پھر قانون کی بات کرتے ہیں نیب نے آپ کو یاد ہے جب لسٹیں پیش کی تھی سپریم کورٹ کے اندر تو کیا کہا تھا یا صادق صاحب نے یہ شریفوں کی پگڑیاں چالتے ہیں میاں صاحب نے کہا کہا تھا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں نے نیب کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے نام لے دیئے تو یہاں پر بچے گا کوئی نہیں خسارش یہ حضرت اللہ enough is enough آپ کہتے ہیں کہ نہیں نکلیں گے بلاول صاحب میں آج آپ کو ورڈز دے رہا ہوں پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کے لیے چکہ ٹائمنگ بڑیا ہے موتی پولٹیکس کے اندر میں ابھی بھی کہتا ہوں شاکو یوسف صاحب بھی میرے بھائی ہیں سیاہ پولٹیکس is a serious business آپ نے نہ تو یہ مولا جات نوری نہ تو اور ہیروز والا کھیل ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو فیصلے بڑی ٹائمنگ پہ سنجیدگی کا سٹریٹیجی کے ساتھ لینے پڑتے ہیں بہت اچھا ہو جلے یہ نکل پڑے تیس کے بعد میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں تمام جماعتیں متفق ہیں ایک بات پہ جتنی آپ کون کون سی کیولیک عوامی تحریک جماعت اسلامی پیپلز پارٹی سب متفق ہیں ان ایشیوز کے اوپر خلق خدا تو جھولیاں اٹھاٹا بد دعائیں دے رہی ہیں کسانوں کو انہوں نے مار دی ہے مہنگائی پہنے سن لیں بچے ہمارے محفوظ نہیں مودی کے ساتھ ان کی ہی آ رہی ہیں اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں وہ شہید بی بی کا بیٹا ہے جو بار بار آپ ڈاؤٹس کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ اور جب ہم نکلیں گے نا میں آپ کو بات ایک بات بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں جب آپ نکلیں گے ہم نکلیں گے تو ریزلٹ نکلے گا پنامہ کے چور بھاگیں گے پنامہ میں نکلیں گے اچھا میری بات سوچیں ایک بات میرا یہ بھائی ان سے یہ گارنٹی لے لیں کہ اب یہ رات و رات بھاگے نہیں چونکہ انشاءاللہ میاں سابان کا آخری وقت ہے یہ لفظ لکھ لیں آپ یہ پچھلے تین سال پکڑے جائیں گے اللہ کا قانون بھی تو ہے نا یار ٹھیک ہے جب انسان کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں اللہ کا قانون ہوتا ہے افتغار صاحب پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے پاس دو راستے تھے ایک اسمبلیوں میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اور ریفارمز لے کر آتے ہیں ٹھیکٹورل ریفارمز تاکہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جائیں تو پرانا قصہ دہرائی نہ جائے اور دوسری اپشن یہ تھی کہ وہ سڑکوں پر نکل آئے اس کو ترجیح دی گئی اب اگر سڑکوں پر نکلنے سے نتیجہ نہیں نکلتا جس جو ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ نہیں نکل پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری اپشن بھی ضائع کر دی تو دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات پھر مختلف نتائج تو نہیں لے کر آئیں گے تو پھر شاست کسی طرح سے چلتی ہے بلکل نہیں بلکل نہیں اس کے نتائج مختلف ہوں گے اور یہی تو میں شاکت بسرا اور شاکت یوسف سے سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ شاکت بسرا صاحب شاکت یوسف زی صاحب اگر آپوزیشن کمزور ثابت ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہمیشہ حکمرانوں کو ہوتا ہے محض یہ نہیں کہ نواز شریف حکمرانوں کو اس کو فائد ہوگا تحریکی طور پر ہے کہ جب آپ کی کمزوری ہوتی ہے وہ آپ کے مخالف کی طاقت بن جاتی ہے آپ اپنی کونسیچنسی پولٹکس کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کی جو کمزوری ہوتی ہیں اس کی ویسے آپ کا مخالف مضبوط ہو جاتا ہے تو ایک تو ہے کہ کیا آپ اتنی بڑی تحریک چلا سکتے ہیں جو موجودہ نظام کو تبدیل کر دے آپ کو شاید یاد نہیں ذرفکارلی بھٹو کے اخلاف جو تحریک چلائی تھی اس میں بھی ایک ہی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ہمیں ذرفکارلی بھٹو چاہیے ذرفکارلی بھٹو چاہیے اس کو نکالو اس کو نکالو اور یہ نائنٹین سیونٹی ون سے لے کے سیونٹی سیونٹی سیونٹ چھ سال مقابل تحریک چلتے لیے مطالبہ ایک ہی رہا کہ بھٹو کو نکالو بھٹو کو نکلوا دیا تو پرسوہ کیا بھٹو کے نکالنے کے بعد کیا نظام بہتر ہو گیا کیا معاملات صحیح ہو گئے نہ مہنگائی ختم ہوئی نہ نظام مصطفیٰ آیا اور تک سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر کوئی سیاسی دھانچہ بنے نہیں سکا اور جو سیاسی دھانچہ بنا وہ بلکل دکھاوے کا تھا اور وہ ایسے پودل میں دھملے میں لگایا گئے تھے نتیجے میں جمہوریت نہیں کری ہوئی افتغال صاحب آپ کو افتغال صاحب فعل کرنا ہے افتغال صاحب آپ بہت سینئر اینکر ہیں سینئر آپ صحافی ہیں یہ بتا دیں پاکستان میں کوئی قوانین میاں صاحبان کے لیے بنے ہیں آج تک مجھے بتا دیں کہ میاں صاحبان کے خلاف کسی ادارے نے ان کو پکڑا ہو فوج نے ایک دفعہ ان کو پکڑا تھا تو رات و رات ان کے معافی نامے بھی لکھے گئے سوہ سندوق بھی آگئے نوکر بھی آگئے جدہ بھانگئے ان کو پاکستان کے ادارے کیوریت یہ سوال یہ سوال آپ کو مجھ سے کرنے کے بجائے سرداللہ خان کے پروگرام میں کرنے کے بجائے مسلسل روزانہ ہر پارلیمنٹ میں پوچھنا چاہیے سندگی پارلیمنٹ میں اور نیشن سیملی میں صبح آتے بسم اللہ کرنے کے بعد سر میں نے آپ سے پوچھا آپ تو جواب دیتی پانچ سال ان کی گورنمنٹی دوہزار دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ دک پانچ سال گورنمنٹی اگر ہم اتنی اتنی کرتے اگر اتنی امیرات آپ کاروائی کرے ہیں آپ تو مشرف کے گناہ بھی کاروائی نہیں کر سکے تھے آپ تو صرف اپنی گورننٹ سے کتھار میں میرے سبان کا جواب دے یا کوئی قانون میاں سبان پہ لگو آپ دونوں کوشش کر لیں آپ لوگوں کو سلسل میں لے آئیں میں تبدیلی نہیں دیکھتا میں تبدیلی صرف دیموکریٹیکلی دیکھتا ہوں وہی جو جمہوریت میں آئے گی جو پارلیمنٹ کے اندر جنم دیکیو آئے گی افتخار صاحب اعتجاج ہوتا ہے کہ جمہوریت کے دماغ کے اوپر گزار جاتی ہے نہیں میں نے کہا افتخار صاحب نہیں ہے میں نے کہا جمہوریت میں مجھے تبدیلی نظر نہیں آرہی نہیں آپ کو بے شک نظر نہ آئے لیکن آپ مجھے بتایا کہ یہ جمہوریت کیسا نہیں ہے اعتجاج پہلے ہوئے تو اتنے دن بیٹھیں دے جناب تو کیا اتنے دن بیٹھنے کا تاریخی طور پر ہوتا ہے نہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم خاموش رہے جائیں جو کرپشن ہو رہی ہے اس پر اسی طرح بیٹھ جائیں اس کا کیا مطلب ہوا اگر ہمارے اعتجاج سے نتیجہ نہیں نکلتا تو ہم آرام خاموش سے بیٹھ جائیں یہ جو لوگ پار کرنا چاہے یہ جو لوگ پار کرنا چاہے ہم اسی طرح چھوڑا ہے آپ دیرے بھائی یہ لوگتی ہے اس طرح نہیں ہوتا میرے پاس ہم فورچنیٹری وقت ختم ہو گیا تمام مہمانوں کا شکریہ شاکر بستر صاحب آپ کا بھی شکریہ شاکر یوسف صحیح صاحب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب افتخار احمد صاحب تمام مہمانوں کا شکریہ افتخار احمد صاحب کا شاید نکتہ یہ تھا کہ تبدیلی نہیں دیکھ رہے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر جمہوری عمل نہیں ہے جو اعتجاج ہو رہا ہے لیکن اس کے نتیجے میں ان کو تبدیلی نہیں دیکھ رہی اور نکتہ یہ ہے کہ جو رول پارلیمنٹ میں پلے کرنا چاہیے وہ پارلیمنٹ میں پلے نہیں ہو اور آگر دونوں جگہ پر ہو سڑکوں پر بھی پارلیمنٹ میں بھی تو شاید نتائج کچھ زیادہ بہتر نکلیں پی ٹی آئی کے حق میں اب دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سیاسی محول ہے کیا رخ اختیار کرتا ہے اور کس جماعت کو کامیابی ملتی ہے مجھے اس پروگرام سے جا دیجئے